سبسکرائب کیجئے ہماری یوٹیوب چینل اسلامیک ورڈ کو اور اس بیل آئیکن کو دبانا نہ بھولیے ہر روز نیا اسلامیک ویڈیو دیکھنے کے لیے سکریب دوستو آج کل ٹی وی چینلوں اور سوسل میڈیا پر ایک چیز ہے جو بہت ہی زیادہ دیکھنے کو مل رہی ہے اور وہ یہ ہے کہ کچھ مسلمان کبھی چیتا جلا رہی ہیں تو کبھی پوری ریتیوات سے ارتھی سزا کر نکال رہی ہیں آج کا ہمارا یہاں ویڈیو خاص ایسے ہی لوگوں کے لیے ہے جو ٹی آر پی پانے کے لیے اس طرح کا کام کر رہی ہیں ایسے لوگ آج کا ہمارا یہاں ویڈیو آخر تک ضرور دیکھیں اور مہربانی کر کے اپنے دوستوں میں سیر بھی کر دیں تاکہ اور بھی لوگوں تک یہاں ویڈیو پہنچ جائے تو چلیے دوستو شروع کرتے ہیں دوستو حالی میں ہمارے علمائی کرام نے مسلمانوں سے ایک اپیل کی ہے کہ وہ اس کرونا کے دور میں ہر درم کے لوگوں کے جتنے بھی ہو سکے اتنی مدد کریں بھوکوں کو کھانا دیں چاہے وہ کسی بھی درم کا ہو ہسپٹل میں جا کر مریضوں کی مدد کریں اوکسیزن کا انتظام کریں دوائی انجیکشن کا بندوبست کریں اور دوستو صرف علمائی کرام ہی کیوں اسلام بھی یہی کہتا ہے کہ انسانیت کی جتنی زیادہ ہو سکے مدد کرو اسلام تو یہاں تک کہتا ہے کہ وہ سخس مسلمان ہی نہیں ہو سکتا جس کا پڑوسی بھوکا سوئی چاہے وہ کسی بھی درم یا مذہب کا کیوں نہ ہو اس لئے ہر مسلمان کو چاہیے کہ وہ انسانیت کی ہر سنبھو کوشش کرے ہر سنبھو مدد کرے اس لئے آپ کو بھی چاہیے کہ آپ بھی جتنے کام انسانیت کیلئے کر سکتی ہو آپ ضرور کریں لیکن ایک بات آپ کان کھول کر سن لیں کام وہی کیا جائے جو سریعت کے دائرے میں ہیں یعنی کہ ایسا کوئی بھی کام نہ کیا جائی جو سریعت کے خلاف ہو جس کی اسلام ہمیں اجازت نہیں دیتا ہے اور اگر کوئی مسلمان ایسا کر رہا ہے تو آپ اس کو روکنے کی کوشش کریں مگر دوستو آج کل ٹی وی چینلوں اور سوشل میڈیا پر ایک چیز بار بار دیکھنے کو مل رہی ہے کہ کچھ مسلمان کرتا پزاما اور سر پر ٹوپی پہن کر کبھی کسی کی چیتہ جلا رہی ہیں تو کبھی پورے ویدھی ویدان اور اتریواد سے ارتھی کو سزا کر نکال رہی ہیں ایسے مسلمان کان کھول کر سن لیں اسلام آپ کو اس کی اجازت نہیں دیتا ہے آپ جو کام کر رہے ہو وہ غلط کر رہے ہو اپنے آمال کی تم لوگ پہلے خبر لے لو کہیں ایسا نہ ہو جائے کہ تمہارے یہ آمال تم کو تباہ اور برباد کر دیں ایسا تم لوگ کس کو خوش کرنے کے لیے کر رہے ہو کیا اس دنیا میں عجت پانے کے لیے یا پھر ڈی آر پی پانے کے لیے یاد رکھیں عجت پانے کے لیے تم اپنے رب کو نراز کر رہے ہو تم ایسا کر کے اسلام اور سریعت کے قانونوں کی دھجیاں اڑا رہے ہو یاد رکھو اسلام سے بغاوت کر کے تمہیں کہیں پر بھی عجت نہیں ملنے والی ہے نہ اس دنیا میں اور نہ ہی آخریت میں اور تم جتنے جلیل ہو اس سے بھی زیادہ جلیل ہو کر مر جاؤ گے یاد رکھیں اگر تم کو انسانیت کی مدد کرنی ہے تو آپ بالکل کرو سوک سے کرو مگر اسلام کے دائرے میں رہ کر مدد کرو تم لوگ اپنی حد سے آگے نہ بڑھو اللہ تعالی حد سے بڑھنے والوں کو پسند نہیں فرماتا ہے اور جن کو حدودوں کی پرواہ نہیں جن کو سریعت اور اسلام کی پرواہ نہیں وہ لوگ اللہ اور قرآن کے مخالف ہیں اور اللہ کے عجاب کے حق دار ہیں ضرور وہ جلت کے موت مارے جائیں گی یاد رکھو ہم مسلمان ہیں اور مسلمان اسلام کے خلاف جانے والی ہر کام کو ناجائز اور غلط سمجھتا ہے چاہے اس کو کرنے والا کوئی بھی کیوں نہ ہو اگر آپ کو اتنے ہی زیادہ سوک کا سماعت سیوا کرنے کا گریبوں کی مدد کرنے کا تو تم لوگ بالکل کرو اور سوک سے کرو اس کے لئے تمہیں اسلام ہرگز نہیں روکتا ہے اگر تمہیں بھوکوں کو کھانا کھلانا ہے تو ضرور کھلاؤ بیمار کو اوکسیجن پہنچانی ہے تو ضرور پہنچاؤ بیماروں کے پاس دوائی کا انتظام کرنا ہے تو تم لوگ کرو انسانیت کے ہر کام کو کرو اور انسانیت کو جتنا ہو سکے تم لوگ بچاؤ جو لوگ زندہ ہیں ان کو بچانے کی تم لوگ پوری کوشش کرو مگر مردوں کو تمہاری کی سمدردی کی ضرورت پڑ رہی ہے جو سارے لوگ تم لگے ہوئے ہو اور ایسا اسلام ہی کیوں بھارت کا قانون بھی یہی کہتا ہے کہ پہلے زندگی بچائی جائے اگر کوئی مر رہا ہے تو پہلے اس کو بچایا جائے بعد میں سارے کام کیے جائیں بھارت کا قانون اکسیڈنٹ میں گھائل ہونے والوں کو اٹھانے کی اجازہ دیتا ہے مگر مرنے والوں کو نہیں تو پھر تم کو یہ کس نے کہہ دیا کہ تم لوگ ایسا کرو کیا نگر نگم اور نگر پالکہ نہیں ہے کیا پرساسن نہیں ہے ہر روز ہزاروں لوگوں کو انتیم سنسکار پرساسن کروا رہی ہے اور وہ بھی پوری سیفٹی کے ساتھ اور قانون کے دائرے میں رہ کر تو پھر تم کو کیوں ضرورت پڑ رہی ہے ایسا کرنے کی تم لوگوں نے اسلام اور سریعت کا تماسہ بنا کر رکھ دیا ہے ارتھی اٹھ رہی ہے اور تم لوگ شنگڑوں کی تعداد میں ارتھی کے ساتھ نکل کر سمشان بومیز آ رہی ہو ساماجک دوری کی تجیہ اڑا رہی ہو کس تو سرم کرو تمہارا یہ کام اسلام کے ہی خلاف نہیں ہے بلکہ بھارت کے قانون کے بھی خلاف ہے یاد رکھیں انسانیت کو جندہ رکھنے کے لیے قانون کو فولہ کرنا ضروری ہوتا ہے قانون کے خلاف جا کر کوئی بھی کام بہتر نہیں ہو سکتا ہے چاہے وہ کوئی بھی کام کیوں نہ ہو اس لیے آپ سب سے ہاتھ جڑ کر یہ گزارش کرتا ہوں کہ آپ کوئی بھی کام ایسا نہ کریں تو اسلام اور بھارت کے قانون کے خلاف ہو اس میں نہ آپ کا فائدہ ہے اور نہ ہی بھارت دیس کا